بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ یقین کریں گے کہ یہ یمی پیزا ہوم میڈ موزریلا چیز سے بنا ہے چیز جیسے کہ آج کل بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ گھر میں ہی چیز بنا لی جائے اور اس سے پیزا بنایا جائے اور یقین کریں کہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا آیا اور بچوں نے بھی بہت پسند کیا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنائیں یہ دیڑھ کی لوگ گائے کا دودھ ہے اس کو میں نے انتہائی ہلکی آج پہ دس منٹ سے تقریباً رکھا ہوا ہے چولے پہ اور اس کو اب ٹچ کر کے دیکھیں گے کہ یہ برداشت سے تھوڑا سوپر گیا ہے تو آپ نے اس کے اندر ایک کپ ایک چھوٹا کپ یعنی 200 ملی لیٹر سرکے کا ڈالنا ہے وائٹ وینیگر جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور دودھ اگر گائے کا نام ملے تو آپ بھینس کا لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو فلی بوائل نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے اس طرح اس میں ہلکے سے چمچ یا کانٹا چلانا ہے اور اس کو آپ نے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے اوپر کور کر کے یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا اب آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے اور نیچے سے چولا جو ہے جلتے رہن دینا ہے میں نے آدھا سرکہ پہلے ڈالا ہے آدھا میں بعد میں ڈال رہی ہوں سائٹس پہ اس سے یہ تمام کا تمام جو ہے وہ کرڈ میں تبدیل ہو جائے گا ان کو جو ہے وہ پروسس کرنے کے لیے آپ نے یہ سٹینلیس سٹیل کی چھوڑی لینی ہے اور اس طرح لمبے لمبے کٹ لگانے ہیں کوشش کرنی ہے کہ کرڈز ٹوٹے نہ اور آپ کو میں ایک ٹپ بتاؤں کہ چیز ہمیشہ سٹیل کی دیکھچی میں بنائیں اور سٹیل کے یوٹینسل ہی یوز کریں ادھا آپ کی چیز یا دہی بھی جو ہے وہ صحیح نہیں بنے گا تو یہ ایک ایسی ٹپ ہے جو کہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتی اور آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں کٹ لگائے ہیں اس سے ہوا یہ ہے کہ اس کے فیٹس علیدہ ہو گئے کٹس بن گئے اور جتنی چیز ہماری بننی تھی وہ بن چکی ہے اب آپ اس کو اسٹرین کریں گے یہ دو دفعہ میں نے کروس کٹ اس میں لگائے ہیں اسٹرین کرنے کے لیے جو ہے وہ اسی طرح آپ ایک باول لے لیں اور اس میں ایک کپڑا چڑھا لیں ٹھیک ہے اور یہ آپ ٹپ دیکھئے کہ اگر آپ اس پہ ربر بینٹ ٹڑھا لیں گے تو یہ کپڑا نیچے سے سلپ نہیں ہوگا یہ اس طرح سے آپ اس کو کر لیں اور اب آپ اس میں اسٹرین کر لیں تو ہمیں وہ پانی جو تھا نا جو اس کی چھاچ تھی وہ ہمیں چاہیے ہوگا تو اس لیے میں نے ایک یہ جو فرائر کرنے والا فرائر ہوتا ہے اس کی مدد سے یہ بھی کیونکہ سٹین لیس سٹیل کا ہی تھا اس کی مدد سے نکالا ہے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اور اس میں یہ جتنا بھی کرڈ جمعے تھے یہ اکٹھے ہی ہیں الگ الگ نہیں ہیں یہ بہت خوبصورتی سے علیدہ ہو گئے ہیں ایک راز کی بات بتاؤں چیز سب سے زیادہ گائے کے دودھ کی اچھی بنتی ہے تو اس لیے میں نے ابھی مجھے مل گیا تھا تو میں نے ایزیلی یہ یوز کر لیا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے اس کو سٹرین کر لینا ہے اس کو زیادہ نہیں بس آدھے گھنٹے کے لیے لٹکا دیں اس کا پانی نکل جائے گا کیونکہ یہ تمام اکٹھا ہی ہے تو یہ ایزیلی سٹرین ہو جائے گا اب آپ اس کو جو ہے نا وہ لٹکا دیں گے تاکہ کہیں پہ بھی اور اس پانی کو آپ نے ری یوز کر لینا ہے یہ دیکھئے جناب اس طرح سے کر لیں ابھی پانی نکل رہا ہے لیکن جب اس کا پانی نکلنا بند ہو جائے آپ اسے ہلکا سا پریس بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو دیکچی میں ہمارے پاس پانی بچا ہوا تھا اس کو آپ نے دوبارہ گرم کرنا ہے اور اس کو ذرا زیادہ تھوڑا سا گرم کرنا ہے لیکن آج ہلکی رکھنی ہے اس میں آپ نے یہ چیز کی بال دوبارہ واپس ڈال لینی ہے اب اس کا اصل پروسس سٹارٹ ہوا ہے آپ نے یہ دوبارہ ڈالنی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور ایک ایک منٹ کے یا دو منٹ کے وقفے سے آپ نے اس کو نکالنا ہے یہ اس وقت خاصا گرم ہو رہا ہے مطلب برداشت سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس لئے میں اس کو سٹرینر کی مدد سے نکال رہی ہوں اور اس کو آپ نے نکال کے اصل میں یہ کافی گرم ہو رہا تھا میرے ہاتھ جل رہے تھے یہ دیکھئے اس طریقے سے کھینچنا ہے اور اسے واپس پلٹ دینا ہے یہ یہ میں نے ابھی پہلی دفعہ کیا ہے یہ پروسس آپ نے کوئی پانچ یا دس دفعہ کرنا ہے آپ نے نکالنا ہے اس کو اسی طرح سٹرچ کرنا ہے اسی طرح واپس کر دینا ہے ٹائم کی کمی کے باعث میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بار بار اس میں نہیں دکھاؤں گی آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو یوز کرنا ہے تو یہ آپ کریں گے زیادہ دفعہ میں اس لئے تفصیل سے ذرا دکھانا چاہ رہی تھی کہ آپ کو اچھی طرح پتا چل جائے ورنہ اکثر جو ہے وہ انوسنٹ پیپل وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو صرف ایک ہی دفعہ ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ بن جائے گی یا کوئی بھی پروسس تو آپ اس طرح کریں اسے کہ یہ بار بار اس کو اچھے طریقے سے پریس کریں لیکن یہ بیچ میں سے ٹوٹنا نہیں چاہیے اور اس کو آہستہ سے کھینچ کے دیکھیں گے آپ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ یہ خود بخود جو ہے وہ سٹریچ ہوتی چلی جا رہی ہے اب دوبارہ اس کو پانی میں ڈال دیں اب جتنی دفعہ پانی میں ڈالیں گے نکالیں گے اس کے کڑز آپس میں جڑتے جائیں گے اور سٹرنگز جو ہیں وہ مضبوط ہوتے جلے جائیں گے اور یہ آہستہ آہستہ کافی جو ہے وہ سٹریچیبل ہو جائے گی یہ دیکھیں دو دفعہ میں کر چکی ہوں اور اب میں اس کو تیسری دفعہ نکالنے کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ کافی مشکل ہو رہا ہے ساتھ میں ویڈیو بھی بنانا اور ساتھ میں اس کو کرنا میں نے اسے پھر پانی میں پکایا ہے نورملی اس کے لیے گلوز یوز ہوتے ہیں گلوز آپ کے پاس ہوں تو بہت اچھا ہے اسے آپ ایزی لی یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں اور اس کو آپ اب نکالیں گے اور اس کو دبائیں گے پریس کریں گے سوری فور میمسٹیک تھوڑا سا یہ آوٹ آف کیمرہ ہو گیا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کو ہول کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا اب میں نے اس کو فائنلی جو ہے وہ پانی میں سے نکال لیا ہے ابھی بھی دیکھیں کتنا دھواں اٹھ رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس طرح کیجئے یہ میں نے اس کو کوئی پانچ سے چھے مرتبہ کیا کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ سٹریچ ہو جائے اور اب یہ بالکل نہیں ٹوٹ رہا اس کو میں کافی زور لگا کے کھینچ رہی ہوں اور اسے پریس کر رہی ہوں اس طرح سے لیکن یہ ٹوٹنی رہا it means your cheese is ready آپ نے اسی طرح سے کر کے اس کا ایک بال بنا لینا ہے بال بنا لینی ہے اور اب میں اس کا وے کروں گی جو کہ میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بھی بتایا تھا یہ دیکھیں یہ ون ہنڈرڈ ان فورٹی ایٹ آل موسٹ ون ففٹی گرام جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ نے اس کو کیپ ان فریج آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ اس کو آپ اس تہلی میں کر کے رکھ لیں اچھا اور اب یہ دیکھیں اس کے ریزلٹ یہ اچھے خاصی سٹریچ ہو رہی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کی یمی ہے چونکہ ہم نے اس میں وینیکر ڈالا تھا اس لیے میں نے اس میں نمک بہت کم ڈالا ہے نہ ہونے کے برابر تو جب آپ اس کو دوبارہ پکائیں گے پانی میں آپ جب آپ دوبارہ اس کو پکائیں گے تو اس مرحلے پہ آپ نمک ڈال سکتے ہیں تو خوش رہیے جیتے رہیے اللہ حافظ